اور آج اتر پردیش کو پی ایم کیا سوغات دیں گے سرکار اور کسانوں کے بیچ آج کن مددوں پر ہوگی بات اور ویوات کے بعد ویب سیریز تانڈ اف کے میکرز نے کیا کہا دیش کی اہم خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن راشت پردان منتری نرندر مودی آج اتر پردیش کے چھے لاکھ لوگوں کو گھر کی سوغات دیں گے پردان منتری آواز یوجنہ گرامین کے تحت پی ایم سہائتہ راشی جاری کریں گے اس سہائتہ میں قریب ساڑھے پانچ لاکھ لابھارتیوں کو آرٹھک سہائتہ کی پہلی قسط ملے گی اور قریب اسی ہزار لابھارتیوں کو دوسری قسط ملے گی کاریکٹرم کے دوران یوپی کے سیم یوگی آدیت تینات اور کنڈریے گرامین وکاش منتری نرندر سینہ تومر بھی موجود رہیں گے پردان منتری نرندر مودی کی آگوائی میں آج کنڈریے کیبینٹ کی بیٹھک ہوگی سبح سارے دس بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے یہ بیٹھک ہوگی بیٹھک میں کئی اہم مددوں پر چرچہ ہوگی اور کئی فیصلے لیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دو پھر بارہ بجے پارڈلیمنٹ کمیٹی آن ہوم افیرز کی بھی بیٹھک ہوگی کرشی کانونوں کو لے کر چل رہے ویروت کے بیچ آج کسان سنگٹنوں اور سرکار کے بیچ دسویں دور کی باتشیت ہوگی دو پھر دو بجے ویڈیان بھون میں بیٹھک کے بعد کرشی کانون کے سہمتی پر چرچہ ہو سکتی ہے اس سے پہلے نو دور کی باتشیت بے نتیجہ رہی ہے کسان دلی کی سیماوں پر پچھلے قریب دو مہینے سے پردرشن کر رہے ہیں گنتنتر دیوست کے موقع پر کسانوں کے ٹریکٹر مارچ کو لے کر دلی پولیس اور کسان نیتاؤں کے بیچ آج صبح گیارہ بجے پھر بیٹھک ہوگی کل ہوئی بیٹھک میں کسی تھوست نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکا بیٹھک کے بعد کسان نیتاؤں نے کہا کہ انہوں نے دلی پولیس سے کہہ دیا کہ وہ 26 تاریخ کو شانتی پورن روپ سے ٹریکٹر مارچ ضرور نکالیں گے ڈلی کے سیماؤں پر جاری کسان آندولن اور بنگال کے سیاست کو لے کر پی جی پی کے راشتری ادھیاکش جی پی نڈا آج پارٹی مہا سچیووں کے ساتھ ایک اہم بیٹھک کریں گے پارٹی مہا سچیووں کے ساتھ بیٹھک کے بعد نڈا گریہ منتری سے ملیں گے اور کئی مدنوں پر بات کریں گے جمہو کشمیر میں ڈی ڈی سی چناؤں سے پہلے بنے گپکار گٹ بندھن میں پھوٹ پرتی دکھ رہی ہے پپولز کانفرنس کے چیئرمن سجاد لون نے گٹ بندھن سے خود کو الگ کر لیا ہے ڈی ڈی سی چناؤں میں ملی قراری ہار کے بعد اب محبوبہ مفتی بھی کسی بھی بیٹھک میں شامل نہیں ہوئی ہے ماملے پر بی جی پی نے کہا یہ بینا ویچار دھارا والا گٹ بندھن ہے جو ٹوٹ رہا ہے ویب سیریز تانڈاؤ پر مچے گھماسان کے بعد میکرس نے کہا ہے کہ جلد ہی سیریز کے ویوادت سین میں بدلاؤ کیا جائے گا ہے اس کے علاوہ کہا کہ ہمارا کسی کی بھاوناؤں کو آہد کرنے کا ارادہ نہیں تھا اس کی جانکاری سیریز کے ڈائریکٹر علی عباس جفر نے ٹوٹ کر کے دی ہے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بھارتیے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے اس ٹیم میں کپتان ویرات کوہلی اور ٹیج گیندباج اشانت شرما اور ہاردیت پانڈیا کی واپسی ہوئی ہے جسپریت بومرہ آر آشوین کو ٹیم میں رکھا گیا ہے ٹیم انڈیا پانچ پروری سے چننائی میں انگلینڈ کے ساتھ پہلا ٹیسٹ کے لے گی بریسپین ٹیسٹ میں تین ویکٹ کی جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا نے اتحاس رچ دیا ٹیم انڈیا نے چار مہچوں کے سیریز دو ایک سے اپنے نام کی ٹیسٹ سیریز میں جیت کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کا بارڈر گاوز کا ٹروپی پر کبجہ برقرار رہا نوٹ آؤٹ 89 رن کی پاری کھیلنے والے رشاپپند منہ دمیت چنے گئے